کانگریس سیوہ دل کی طرف سے ایک بار پھر ویر ساورکر کو لے کے ایک کتاب باٹی گئی ہے یہ پریاغ راج کے ماغ میلے میں پریسکشن سیوہ دل کی طرف سے چل رہا ہے اس میں ویر ساورکر کتنے ویر حالانکہ اس طرح کی کتاب پہلے بھوپال میں اس سے پہلے اجمیر میں بھی سیوہ دل کی طرف سے باٹی گئی تھی جس میں ساورکر کو لے کے کئی سارے سوال اٹھائے اور اس کو لے کر بی جی پی لگاتار کانگریس پارٹی پہ کانگریس کے پور ودیقش راہول گاندھی پہ حملہ بول رہی ہے ہمارے ساتھ لال جی دیسائی سے ودل کے راستری اتھیاکش ہیں پہلے آپ لوگوں نے بھوپال میں کیا اس سے پہلے اجمیر میں اب پھر وہی سارے سوال ویر ساورکر کو لے کے گوٹسے سے سمبند ویر ساورکر سامپردائی تھے کس طرح سے انہوں نے انگریجو سے مافی مانگی تمام ساری باتیں ایک بار پھر آپ لوگ مانٹ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ پچھلے سال کی یہ بوک ہے ابھی اس سال نئی کوئی بوک نہیں چھپی ہے اور دوسرا ہے کہ یہ صرف سیوہ دل ہی نہیں دیش بھر کے اتیاز کاروں نے بھی یہی چیزیں لکھی ہوئے اگر بہت سارے ریپورٹس آپ دیکھوں گے ریسرچ دیکھوں گے تو یہ ستی جو ہے وہ ہم نے چھاپایا ہمارے کاریکرتاؤں کو جب بھی کاریکرتا فیلڈ میں جاتا ہے اب جب وہ گاندھی کے بارے میں جواہرکھی جی کے بارے میں مہاتما گاندھی کے بارے میں جب انسن بولنا سنگھ اور رسس کے ساتھی اور بھاجپا کے ساتھی جب کرتے ہیں بینہ فیکٹ کے اتنے سارے بلیم کرتے ہیں تو اس سمعے پر ہمارے کاریکرتا کے ہاتھ میں یہ چیز ہونی چیز ہے کہ حقیقت کیا ہے جب ستیہ ان کے پاس ہوگا تو وہ کاؤنٹر کرنے کے لئے آسان رہ گیا تو ہم لوگوں نے یہ کتابوں کے جاری اور یہی ایک کتاب نہیں ہم نے کل نو کتابیں الگ الگ چھاپی ہے جس میں رسس کے پر بھی ایک کتاب ہے کہ رسس کی کام کرنے کا طور طریقہ جو ہے وہ کیا ہے کس پرکار سے لوگوں میں وہ دماغ میں جہر بڑھتے ہیں اور ساور کرکا نیجی سببند والا جو معاملہ آپ نے پوچھا مجھے لگتا ہے ہمارا کوئی ویکتیگت ان نیجی معاملہ کا جو کی اب کتنے سال پرانا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے صرف ہم نے وہ پریڈم ایٹ میڈنائٹ میں لکھی ہوئی چیز کو اس لیے یہاں پر کوٹ کیا ہے کہ اگر گوٹ سے اتنے نزدیکی معاملہ تھا تو کوٹ میں ساور کر جوٹ کیسے بول سکتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ساور کر مافی بھی مانگے تھے ساور کر کوٹ میں بھی جوٹ بولے ہیں ایک طرف ہمارے سامنے ادارن ہے کہ جوہالال نہروجی گاندی جی جیلوں میں گئے ہیں کبھی مافی نہیں مانگا ہے اور ہمارے بھگت سنگھ جی کو کہا کہ آپ مافی مانگو تو آپ کی سجا کم ہو سکتی بولے میں مافی نہیں مانگا تو ایک طرف دیش کے آزادی کے جنگ میں لاتھی کھائی گولی کھائی جیل گئے کبھی مافی نہیں مانگی وہ قربانی دینے والے لوگ اور ایک طرف انگریجوں کو مائی باپ کر کر مافی ایک بار نہیں گیارہ بار مانگی اور نو بار تو ریٹن میں مافی مانگی ہے لیکن کئی سوال اٹھتا ہے کہ یہی سارے سوال آپ کے جو پورو راستر ادھک چہر راہول گاندھی بھی اٹھا رہے تھے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہے چل بھی رہا ہے مقدمہ تو باوجود اس کے آپ لوگ الگ الگ کتابوں سے ادھرت کرتے ہوئے ریفرنس لیتے ہوئے یہ جو بک بانٹ رہے ہیں اس کا ادھے سے کیا سب سے بڑا جو ادھے سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس دیش کے اندر آزادی کے آندولن میں گدھاری کرنے والے دھوکھا دھوڑی کرنے والے رسس اور سنگھی مانسکتہ والے لوگ جن لوگوں نے even 1942 کے ہمارے بھارت چھوڑو جو آندولن کی جو بات تھی دیش کے اس کو بھی ناکامیاب کرنے کے لیے آپ پورا ان کے ساتھ اس میں وہ بھی جیک رہے کہ پترہوار کے ساتھ وہ کرنے والے لوگ آج دیش میں راشت بھکتی کے نام پر اس راشت کو اور راشت کے سمویدھان کو دیش کے جھنڈے کو اور راشتگان کو ہر طریقے سے نقصان کرنے کا جو کام کر رہے ہیں ہم ان کو سندیش دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی ویراثت جرہ دیکھ لیجئے آپ نے جو آزادی کے آندولن میں جو اس دیش کے ساتھ گدھاری اور دھوکھا دھاڑی کیے تھی آج بھی کر رہے ہو اس دیش کو پھر سے آپ الگ طریقے سے جو مہاتما گاندھی نے سٹیجنشپ کے بارے میں ہی آفریقہ میں جو لڑائی لڑی تھی اب وہی لڑائی پھر سے وہ لوگ جو گجرہ سے آئے ہوئے دو لوگ یہاں پہ بھارت میں اب لوگوں کے لیے کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ گاندھی آج ہوتے تو یہ نرسی اور سی اے کے خلاب بھی لڑ لیتے